بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑوں نے بتایا اور سب ہی انسان سبھی دھرموں میں یہ بات مانی جاتی ہے جتنے بھی تمام انسان دنیا میں بسنے والے ہیں سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں یہ جلور ہے ان کو الگ الگ دھرموں میں الگ الگ نام سے پوکارا یاد کیا جاتا ہے اور جیسے دن اسلام میں ان کو آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پہلے خلیفہ اور پہلے رسول آدم علیہ السلام تھے سب ان کے اولاد ہیں اور اللہ نے اس دنیا میں اپنا نظام اپنا جندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لئے رسولوں کو منتخب کیا ہے اور اس دنیا کے اندر قریب سوہ لاکھ لاکھ بھاک نبی تشریف لائے اور ہر کھتے ہر زبان ہر دور میں اللہ کے درانے والے اللہ کی طرح بلانے والے آئے ہیں ان کی آخری میں ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو یہ ایک نیا دھرم لے کر نہیں آئے بلکہ وہی دین قیم وہی آپ نے بھی بولا ہر ایک کا نبی کا قلمہ یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سواء کوئی الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سواء اللہ کے تو جب اللہ ہی صرف عبادت کے اور ہمارے اس دنیا کو بنانے والے اور چلانے والے ہیں تو انہیں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس تمام انسان اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور اس کا بتاوا طریقہ صرف اس کے نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ نبی کے پاس اللہ کی وہی آتی رہی ہے فرشتوں کی جریہ سے تو اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے بارے میں بہت سے پروینگنڈے کیے گئے ہیں جو کی کچھ جان کر کچھ انجانے میں اس میں سامل ہو گئے ہیں اگر ہم اس پیارے رسول کی تعلیمات سے واقف ہو اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو کہ کتنے پیارے رسول تھے وہ ہر انسان کے لئے وہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے جو اس کی ماں بھی نہیں کر سکتی ہر انسان کے لئے اللہ کے رسول فقر مند تھے کہ میرا ایک ایک امت ہی میرا ایک ایک انسان بھائی کیسے ہی برے کاموں سے بجھ کر نرک سے بجھ کر سرگ میں جانا والا بن جائے اور اسی دستجو میں میں بھی لگا رہتا ہوں کہ کسی طرح کوئی پیغام میں اپنے انسانی بھائیوں کو پہنچا سکوں اور کیسے میں اپنے انسانے بھائیوں کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں مخلصنا طور پر مجھے کسی سے کوئی لیے لالہ سے نہیں ہے کسی طرح کا ایک پیڑا ہے ایک درد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا چاہتا ہوں تھوڑتا حصہ اُن درد کا مجھے مل جائے میں انسانیت کے لئے رہنے والا اور فکر مند ہوں بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اور طوام میرے انسانی بھائی اس شیطان کے چنگل سے بچ جائے اپنے نفس کے ہم جو گلام بنے ہوئے اپنے نفس سے بچ کر اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من چاہے راستے پر ہم زندگی و گزارنے والے بن جائے اسی کی کڑی میں میں آپ کو کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں آپ سے ارتضاء ہے تو تھوڑا وقت آپ مجھے دیجئے سنی سنی باتوں پر نہ جائیں ہم کسی پہ سنکالو بھاؤ کے نہ بنیں بلکہ نشپکش ہو کر کے بڑی اتمنان سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور دائیوان ہیں یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ لکھی گئی ہے ہمارے حضرت مولانا قلین صدیقی صاحب کی جو کہ آپ کی امانت آپ کی شیوہ کے نام سے آپ کی شیوہ میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں اگر کوئی بات میرے سے گلتی سے نکلی آئے تو میں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں میرے پیارے پاٹ کو مجھے معاف کر دیجئے میں اپنی اور ساری مسلم برادری کے اور سے آپ سے معافی چاہتا ہوں جس نے اس دنیا کے سب سے بڑے شیطان کے بہہ قوم میں آ کر آپ کی سب سے بڑی دولت آپ تک پر نہیں پہنچائی اس شیطان نے پاپ کی جگہ اٹھا کر اس پوری سنسار کو جنگ کا میدان بنا دیا اس گلتی کو سوچتے ہی میں نے آج گلم اٹھایا ہے کہ آپ حق آپ آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں اور بینہ کسی لالچ کے پریم اور مانوطہ کی باتیں کروں وہ سچا سوامی جو من کا حال جانتا ہے گواہ ہے کہ اس سچائے کو آپ تک پہنچانے میں اتینت نشتہ کے ساتھ میں سچی ہمدردی کا حق نبھانا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ تک نے پہنچانے کے دکھ میں کتنی راتوں کی میری نین اڑی ہے یہ بات کہنے کی نہیں تھی مگر میری اچھا ہے کہ میری ان پریم بھری باتوں کو آپ پیار کی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں اس سوامی کے بارے میں جو سارے سنسار کو چلانے اور بنانے والا ہے سوچ اچار کریں تاکہ میرے من اور میری آتما کو شانتی ملے کہ میں اپنے بھائی یا بہن کی امانت اس تک پہنچائی اور اپنے منشے اور بھائی ہونے کا کرتبے پورا کیا اس انسار میں آنے کے بعد ایک منشے کے لیے جس سچائی کو جاننا اور ماننا اوشک ہے اور جو اس کی سب سے بڑی جیمہ داری اور کرتبے ہے یہ پریم بھری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پر کرتی کا سب سے بڑا سچ اس انسار بلکہ پر کرتی کے سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس انسار میں سارے جیووں اور پوری سرشٹی اور برہمد کو بنانے والا پیدا کرنے والا اور اس کا پرگھند کرنے والا کیول اور کیول ایک اکیلا سوامی ہے وہ اپنی جات گون اور اگھکاروں میں اکیلا ہے دنیا کو بنانے چلانے مارنے اور جلانے میں اس کا کوئی ساجی نہیں وہ ایک ایسی سکتی ہے جو ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے سارے سنسار میں ایک پتہ بھی اس کی آگا کے بینہ ہل نہیں سکتا ہر سارے سنتار میں ایک پتہ بھی اس کی آگا کے بینہ ہل نہیں سکتا ہر مونسے کے آدمہ اس کی گواہی دیتی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو چاہے وہ مورتی کا پوجاری ہی کیونے ہو اگر مگر اندر سے وہ وشوا ستہہ کی پیدا کرنے والا پاننے والا پالنہار اور اصلی مالک تو کیول وہی ایک ہے انسان کی بودھی میں بھی اس کے علاوہ کوئی کوئی اور بات نہیں آتی کہ سارے سنتار کا سوامی ایک ہی ہے یا دی کسی سکول کے دو پردھان چاہ رہے ہو تو اسکول نہیں چل سکتا یا دی ایک گاؤں کے دو پردھان ہو تو گاؤں کی ویوستہ پلت ہو جائے گی کسی دیس کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی اور وائیپک کائنات کی ویوستہ ایک سے ادھک سوامیوں کے دوار کیسے چل سکتی ہے اور سنتار کے پربھند کئی ہستیوں کیسے ہو سکتی ہے ایک دلیل قرآن جو اللہ کی وانی ہے اس نے دنیا کو اپنی ستیتہ بتانے کیلئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سہائے کو کو بھی مدد کیلئے بلالو یا تم سچے ہو انواد قرآن سور بکرہ دو تئیس چودہ سو سال کے سے آج تک دنیا کے یوگ کے لے خق ویدوار اور بدھی جیوی شود اور ریسرچ کر کے تھک چکے اور اپنا سر جھکا چکے ہیں پر واسطوں میں کوئی بھی اللہ کی اس چنوٹی کو جواب نے دے سکا اور نئے بھویسے میں دے سکے گا اس تک میں اللہ نے ہماری بدھی کو اپیل کرنے کے لئے بہت سی دلیل دی ہیں ایک ادھارن یہ ہے کہ ادھارتی اور آکاشوں میں اللہ کے آلوہ سوامی ہوتے تو جھگڑا ہوتا ایک کہتا اب رات ہوگی دوسرا کہتا دن ہوگا ایک کہتا چھے مہینے کا دن ہوگا دوسرا کہتا تین مہینے کا ہوگا دوسرا کہتا نہیں پورت سے ادھے ہوگا یہ دیوی دیتاؤں کو یہ ادھیکار روستوں میں ہوتا اور اللہ کے کاموں میں بھی بھاگیدار بھی ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک گلان نے پوزہ ارچنا کر کے ورسہ کے دیوتا سے اپنی اچھا منوالی تو بڑے سوامی کی اور سے آدھے آدھا کہ ابھی ورسہ نہیں ہوگی پھر نیچے والے ہرطال کر دیتے اب لوگ بیٹے ہیں کہ دن نہیں نکلتا پتا چلا کہ سورج دیوتا نے ہر طا کر رکھی ہے سچ ہے کہ دنیا کی ہر چیز گوائی دے رہی ہے یہ سنگھتی روپ سے چلتی ہوئی کائنات کی ویویستہ گوائی دے رہی ہے کہ سنسار کا سوامی اکیلا اور کیول ایک ہے ویجب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے اسے کلپنا ایم ویچاروں میں قید نہیں کیا جا سکتا اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی اس سوامی نے سارے مسنسار کے منسیوں کے فائدے اور اس کی سیوہ کیلئے پیدا کیا ہے سورج چاند منسیوں کا سیوک ہوا منسیوں کی سیوک دھرتی بھی منسیوں کی سیوک ہے آگ پانے جاندار اور بے جان دنیا کی ہر وستو منسیوں کی سیوک کی بنائی گئی ہے اور اس سوامی نے منسیوں کو اپنا داس بنا کر اسے اپنی اپاسنہ کرنے اور آدیس ماننے کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا کے سارے معاملوں کو سچارو روپ سے پورا کرے اور اسی کے ساتھ اس کا سوامی پیوپاس سے پرسن راجی ہو جائے نیا کی بات ہے جب پیدا کرنے والا جیون دینے والا موت دینے والا کھانا پانی دینے والا اور جیون کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہی ایک ہے تو سچے منسیوں کو جیون قال اس اکیلے سوامی کا آدیس مانتے ہوئے نہیں گجار رہا ہے تو صحیح ارثوں میں منسی کہلانے یوگ نہیں ایک بڑی سچائی اس سوامی اس سچے سوامی نے اپنی سچی پستق قرآن میں بہت سی سچائیوں میں ایسے ایک سچائی ہمیں یہ بتائی ہے ہر جیون کو موت کا سوات چکھنا ہے پھر تم سب ہماری ہی اور لوٹ آئے جاؤں گے قرآن انقبوت تیس ستاون اس آیت کے دو بھاگ ہیں پہلے یہ کہ ہر ایک جیون کو موت کا مجھ چکھنا ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہر دھرم ہر ورگ اور ہر حسان ستان کا آدمی اس بات پر وشواش کرتا ہے بلکہ جو دھرم کو بھی نہیں مانتا وہ بھی اس سچائی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور جانور تک موت کی سچائی کو سمجھتے ہیں کیوں ہاں بلی کو دیکھتے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ تا ہے اور کتا بھی اپ کے دوسرے بھاگ میں قرآن کی ایک اور بڑی سچائی کی اور ہمارا دھیان آکش کرتا ہے یہ سچائی ہے کہ تم مرنے کے بعد میری اور لوٹائے جاؤں گے اور اس سنسار میں جیسا کرم کروں گے ویسا ہی بدلہ پاؤں گے مرنے کے بعد تم مٹی میں مل جاؤں گے یا گل سر جاؤں گے اور دوبارہ جیویت نہیں کہ جاؤں گے ایسا نہیں ہے اور نے یہ سچ ہے کہ من کے سورات اس پر کار ہوئی کہ شہیطان نے دھرم کے نام پر لوگوں کو اونچ نیچ میں جکڑ دیا دھرم کے نام پر سودھروں سے سیوہ کرانے اور ان کو نیچ اور تُچ سمجھنے والے دھرم کے ٹھیکے داروں سے سماج کے دبے کچھ لی ورگ کے لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ جب ہمارا پیدے کرنے والا اشور ہے اور اس نے سارے منشیوں کو آنک کان ناک ہر وستو میں سمان بنایا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو اونچ اور ہمیں نیچ اور تُچ کیوں سمجھتے ہیں اس کا انہوں نے آوہ گمن کی ویچار دھار دھارہ گھڑ کر جواب دیا کہ تمہارے پچھلے جیون کے برے کاموں میں کاموں نے تمہیں اس جنگ سے نیچ اور اپمان بنایا ہے اس ویچار دھارہ کی انسوار ساری آتما دو بار پیدا ہوتی ہے اور اپنے کاموں کے حساب سے سریع بدل کر آتی ہے ادھیک برے کام کرنے والے لوگ جانور کے شرین میں پیدا ہوتے ہیں ان میں اور ادھیک برے کام کرنے والے منصپتی کے روض میں آ جاتے ہیں جن کا کام اچھے ہوتے ہیں وہ آوہ گمن کے چکر سے مکتی پا جاتے ہیں آوہ گمن کے ویرود تین ترک اس سمان میں سب سے بڑی بات یہ کہ گیانی کو کا کہنا ہے کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے منصپتی پیدا ہوئی پھر جانور پیدا ہوئے اور اس کے کروڑوں سال بعد منشوی کا جن ہوا اب جب کی منشوی ابھی اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور کسی امانو آتما نے ابھی برا کام ہی نہیں کیا تھا تو سوال دھارہ کو مان لینے کے بعد تو یہ ہو چاہیے تھا کہ دھرتی پر جانور کی سنخیہ میں نیرنطر کمی ہوتی رہتی جو آتما آواغ گوان سے مختی پالی تھی ان کی سنخیہ کم ہوتی رہنی چاہیے تھی جب یہ واسطے تا ہمارے سامنے ہے کہ دھرتی پر مانوسیوں جانوروں اور مانسپتی ہر پرکار کی سنخیہ میں نیرنطر بڑی بھاری وردی ہو رہی ہے نمبر تین تیسری بات یہ کہ دنیا میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کی سنخیہ میں دھرتی آکاس کے جتنا انتر دکھائی دیتا ہے مرنے والوں کی تلنا میں پیدا ہونے والوں کی سنخیہ کھیں آدھ ہے کھر وہ انگنیت مچھر پیدا ہوتے ہیں جب مرنے والے اس سے بہت کم ہے کبھی اپنے دیس میں کسی بچے کے بارے میں بیعت پھیل جاتی ہے کہ وہ اس جگہ کو پہچان رہا ہے جہاں پچھلے جنم میں رہتا تھا اپنا قرآن نام بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا واسط وست سے کوئی سمبند نہیں ہوتا اس پرکار کی منو ویجیان ویمانس روگ یا اجیاتم وی ساماج وی حال کی پرٹکریا کا نتیجہ ہوتی ہے جن کا سچار روح سے علاج کرا جانا چاہیے مول واسط وی واسط وی واسط 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 بات یہ ہے کہ یہ سچائی مننے کے بعد ہر منوشے کے سامنے آ جائیں گی کہ منوشے مننے کے بعد اپنے پیدا کرنے وارے سوامی کے پاس جانا ہے اور اس انسار میں جیسے کام کیے ہوں گے اس کے حساب سے پرلے میں دنڈ یا نام پانا ہے کرموں کا فل ملے گا جیدی منوشے اپنے پالنہ ہار کی اپاس نا اور اس کے بات مانتے ہوئے اچھے کام کرے گا بھلائی اور صدی چار کے راستے پر چلے گا تو وہ اپنے پالنہ ہار کی کرتا سے جنت میں جائے گا جنت جہاں آران کی ہر وستو ہے بلکہ وہاں تو آنند وے شکس ویبھاؤ کی ایسی وستو یں بھی ہیں جن کو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں ان کا وچار آیا اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جنت لوگ وہاں اپنے آنکھوں سے اپنے سوامی پالنہار کو دیکھ سکیں گے جس کے دربار جس کے برابر آنند اور حرس کی کوئی وستو نہیں ہوگی اسی طرح جو لوگ برے کام کریں گے اپنے پالنہار کے ساتھ دوسروں کو بھاگی بنائیں گے اور ودرو کر کے اپنے منصرے کے آدیس کا انکار کریں گے وہ وہاں آگ میں جلیں گے وہاں ان کو برے کاموں اور اپرادوں کا دند ملے گا اور سب سے بڑا دند یہ ہوگا کیوں اپنے سوامی کو دیکھنے سے ونچت رہ جائیں گے اور ان پر ان کے سوامی کی درد نا کیا پنا ہوگی پالن ہار کا ساجی بنانا سب سے بڑا گناہ اس سچے اصلی سوامی نے اپنے کتاب قرآن میں ہمیں بتایا کہ بھلائیاں اور صدق کرم چھوٹے بھی ہوتے اور بڑے بھی اس طرح اس سوامی کے یہاں اپراد پاپ اور برے کام بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اپراد وہ پاپ منصف کو سب سے ادھک اور بھائینت دنڈ کا بھوگی بناتا ہے جسے وہ کبھی سما نہیں کرے گا اور جس کو کرنے والا صدق کے لئے نرک میں جلتا رہے گا وہ نرک سے باہر نہیں جا سکے گا وہ موت کی اچھا کرے گا پرنطو اسے موت کبھی نہیں آئے گی اپراد اکیلے سور پالنہار کے ساتھ اس کے گنوں ادھکاروں میں کسی کو بھاگیدار بنانا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے اپنا سر یا ماتھا ٹھیک نہ ہے اور کسی اور کو پوجا یوگ ماننا ماننے والا جیویت کرنے والا آجی وکہ دینے والا لا بہانے کا مالک سمجھنا بہت بڑا پاپ اور حقیان پہنچے درجے کا ظلم ہے چاہے ایسا کسی دیوی دیوی دیویتا کو مانا جا یا سورج چاند ستارے یا کسی پیر فقیر کو کسی کو بھی اس ایک مات سوامی کے گنوں میں برابر کا یا بھاگیدار سمجھنا شرک بہو دیو آد ہے جسے وہ سوامی کبھی شما نہیں کرے گا اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو یا دیوی چاہے تو ماب کر دے گا اس پاپ ارثہ سرک کو سمیں ہماری بدھی بھی برا سمجھتی ہے اور ہمیں بھی اس کام کو اتنا ہی سمجھتے ہیں ایک ادھارن ادھارن سوروپ یا کسی کی پتنی بڑی نکچڑی ہو سمانے باتوں پر جھگڑے پر اتر آتی ہو تو کچھ کہنا سننا نہیں مانتی ہو لیکن پتی یا دی اس گھر سے اسے نکلنے کو سے نبھانے کے لیے مجبور ہو جائے گا اس کی بی پتنی بڑی سیوہ کرنے والی آدھے کا پالن کرنے کی پابند ہو وہ ہر سمیں اس کا دھیان رکھتی ہو پتی آدھی رات کو گھر آتا ہو اس کی پتکشا کرتی ہو اس کے لیے خانہ گرم کر کے سامنے رکھ دیتی ہے اس پریم بھری باتیں بھی کرتی ہو وہ ایک دن اس سے کہنے لگے کہ آپ میرے جیون ساتھی ہیں لیکن میرا اکیلے آپ سے کام نہیں چلتا اس لئے اپنے اموک پڑی کو بھی میں نے آج سے اپنا پتی بنا لیا ہے تو یدی اس کے پتی میں کچھ بھی گیرت ہوگی تو وہ یہ بات کداپی سہن نہیں کر سکے گا وہ ایک سن کے لئے بھی ایسی احسان خراموس نرلج اور خراب عورت کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے گا آخر ایسا کیا ہوں کیون اس لئے کی کوئی پتی اپنے پتی ہونے کے ویسے ادھکاروں میں کسی کو بھاگیدار دیکھنا نہیں چاہتا آپ اگرے ایک گندی بوند سے بنا انسان کسی اور کو اپنا ساجی بنانا پسند نہیں کرتا تو بھی سوامی جو اتیان تش بوند سے منسیو کو پیدا کرتا ہے کیسے یہ سہن کر لے گا اس کے ساتھ کسی اور کو ساجی یا بھاگیدار بنائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کی اپاس نہ کی جائے اور بات مانی جائے جبکہ اس پورے سنسار میں جسے جو کچھ دیا ہے اسے نے پردان کیا ہے جس پرکار ایک ورشہ اپنی عجت وے ستیتیو بیج کر بیج کر ہر آنے والے آدمی کو اپنے اوپر کبجہ دے دیتی ہے تو اسی کارن میں ہمارے نجروں سے گری ہوئی رہتی ہے ہے تو ادمی اپنے سوامی کی نجروں میں اس سے کہیں ادھک میچ اپمانت اور گیرا ہوا ہے جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی اپاسنا میں مس ہو چاہے کوئی دیوتا ہو یا خریصتہ جین ہو یا منصے مورتی ہو یا بود قبر ہو یا اسثان یا کوئی دوسری کالپنی پستو مورتی پوجہ کے لئے قرآن کا ایک ادھارن مورتی پوجہ کے لئے قرآن میں ایک ادھارن پرستط کیا گیا ہے جو سوچ اشار کرنے یگ ہے فرمایا اللہ پاک نے اللہ کو چھوڑکا تم جن مورتی قبر وی اسثان والوں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے پیدا کرنا تو دور کی بات یدی مکھی ان کے سامنے سے کوئی وستو پرساد آدھی چھین لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے مانگنے والا اور جسے مانگا جا رہا ہے دونوں کتنے کمجور ہیں اور انہوں نے اللہ کا اس طرح مہتو نہیں سمجھا جیسا سمجھنا چاہیے تھا نسند اللہ شکتی شالی اور جبردست ہے انواد قرآن حج سورہ حج 22 73 24 کتنا ستیق ادھارن ہے بنانے والا تو سمیہ اللہ ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیوں اور بتوں کے بنانے والے ویخبر منصے ہیں یعنی ان مورتیوں میں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی تو وہ منصے کی اپاس نہ کرتی ایک کمجور وچار کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ ہم ان کی اپاس نا اس لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مالک کا راستہ دکھایا ہے اور ان کے مادیم سے ہم مالک کی کرپے حاصل کرتے ہیں یہ بلکل ایسی بات ہوئی کہ کوئی کلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے اور جب کلی اسے صحیح جانکاری دے تو وہ ٹرین کی جگہ کلی پر ہی سوار ہو جائے کہ اسی نے ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح اللہ کی اور صحیح مار درسن کرنے اور راستہ بتانے والے کی اپاس نہ کرنا ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے ٹرین کو چھوڑ کر کلی پر سوار ہو جانا کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیول دھیان جوانے اور اپنے کو پتاج اور کھمبا یہ کمجور مورتی اور شکتی شالی بلوان اور دیوان مالک اس سے دھیان بندے گا یا بٹے گا سارانس یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ کا سازی ماننا مہا پاپ ہے جسے کبھی بھی شما نہیں کرے گا اور ایسا آدمی صدق کے لیے نرک کا سب سے بڑا صدق ایمان ہے اسی پرکار سب سے بڑا صدق اور نیکی ایمان ہے جس کے بارے میں دنیا کے سمس دھرم والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے من کے بعد آدمی کے ساتھ ایمان جائے گا ایماندار یا ایمان والا اسے کہتے ہیں جو اور بی دینے والا ہو اس کے وفریت حق ماننے والے کو جالی وی کافیر انکاری اور بی ایمان کہتے ہیں منصرے پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا جیون اور مٹی دینے والا آدھ سوامی پالانہار اور اپاسنا کے یوگیوں کیول اکیلا اللہ ہے تو پھر اسی کی اپاسنا کی جائے اسی کو سوامی لاب ہانے سممان پہ اپمان دینے والا سمجھا جائے اور اس کے لئے اس کے دیر ہوئے جیون کو اس کی اچھا وی اگیا انسار بسر کیا جائے اسی کو مانا جائے اور اسی کو اور اسی کی مانی جائے اسی کا نام ایمان ہے کہ اول ایک کو مانک مانو بینا اور اسی کی اگیا پالن کی بینا منصے ایمان دار ارثار ایمان والا نہیں ہو سکتا بلکہ بے بے ایمان اور کافر کہلائے گا مالک کا سب سے بڑا حق مار کر لوگوں کے سامنے اپنی ایمان مانداری جتانا ایسا ہے ایسا ہی ہے کہ ایک داکو بہت بڑی ریکیتی سے مالدار بن جائے اور پھر دکان پر لالا جی سے کہ کہ آپ کا ایک روپے میرے حساب میں ادھک آگیا ہے آپ لے لیجیے کتنا مال لوٹنے کے بعد ایک روپے کا حساب دینا ایمان مانداری نہیں ہے اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی اپاس نہ کرنا اس سے بھی بری اور گھنونی بے ایمانی ہے ایمان کے اول یہ ہے کہ منصر اپنے مالک کو اکیلا مانے اس اکیلے کی اپاس نا اور جیون کی ہر گھڑی کو مالک کی مرجی اور اس کے آدیش آنش بسر کرے اس کے دیو جیون کو اس کی اچھان بسر کرنا ہی دین کہلاتا ہے اور اس کے آدیش کو ٹھکرا دینا ادھرم ہے سچا دین سچا دین آرم سے ہی ایک ہے اور اس کی شخصہ ہے کہ اس اکیلے ہی کو مانا جائے اور اس ہکم بھی مانا اور ایسا بیعتی پرلوک میں ہانی اٹھانے والوں میں ہوگا مانسیو کی کمجوری ہے کہ اس کی نظر ایک سیما تک دیکھ سکتی ہے اس کے کان ایک سیما تک سن سکتے ہیں اس کے سومنے چکھنے اور چھونے کی سیما ہے ان پانچ اندریوں سے اس کی بدھی کو جانکاری جنت کین لوگوں کو ملے گی وہ کوئن سے کام ہے جن کے نتیجے میں منصی نرک میں جائے گا ان ساری باتوں کا پتہ مانو بدھی سوش گون اور گان سے نہیں لگا جا سکتا ای گمبر سندشتہ منصیوں کی اس کمجوری پر دیا کر کے اس کے پالن ہار نے اپنے اور اپاسنا کے طور طریقے بتائے اور جی ان کی یہ سچائیاں بتائیں جو اپنی بدھی کے آدھار پر نہیں سمجھ سکتا تھا ایسے بجرگ اور محال منصیوں کو نبی رسول یا سندشتہ کہا جاتا ہے اسے اوتار بھی کہہ سکتے اگر اوتار کا مطلب یہ سمجھ جائے کہ وہ منصی جسے اللہ نے منصی تک اپنا سندش پہنچانے کے لئے چنہ ہو لیکن آج کل اوتار کا مطلب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ور منصی کے روپ میں دھرتی پر اترا ہے یہ ویرث ویچار اور اندھی ویر آستہ ہے یہ مہا پاک ہے اس اس اصطے دھارنہ کو منصی کو ایک مالک کی اپاسنہ سے ہٹا کر اسے مورتی پوجہ کی دلدل میں خسا دیا وہ منصی جن کو اللہ نے ان لوگوں کو سچا راستہ بتانے کے لئے چنا اور جن کو نبی اور رسول کہا گیا ہر قوم میں آتے رہے ہیں ان سب نے لوگوں کو ایک اللہ کو ماننے کیول اسی اکیلی کی اپاسنہ کرنے اور اس کی اچھا سے جیون بسر کرنے کا جو طریقہ شریعت یا دھارمی قانون اس کی پابندی کرنے کو کہا ان میں سے کسی سندیشتہ نے بھی اس اور کے علاوہ اپنی یا کسی اور کی اپاسنہ کی دعوت نہیں دی بھئی انہوں نے اسے سب سے بھیانک اور بڑا بھاری افراد چھاراتے ہوئے سب سے ادھئی اسی پاب سے لوگوں کو روکا ان کی باتوں پر لوگوں نے وشواص کر لیا اور سچے مال پر چند لگے مورتی پوزہ کمار رہی ایسے سندیشتہ اور اس کے ماننے والے لوگ صدیتہ محصے تھے ان کو موت آنی تھی جسے موت نہیں وکیول اللہ ہے نبی یا رسول یا صدیتہ لوگوں کی موت کے بعد اس کے ماننے والوں کو ان کی بہت یاد آئی اور ان کی یاد میں بہت روتے تھے شیطان کو موقع مل گیا منشعہ کا دشمن ہے اور منشعہ کی پرشا کے لیے اللہ نے اسے بہکانے اور بری باتیں منشعہ دل میں ڈالنے کا دھکار جٹا دیا ہے دیکھے کون سا پیدا کرنے والے ملک کو مانتا ہے اور کون شیطان کو مانتا ہے شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں اپنے رسول یا بجرگ سے بڑا پریم مرنے کے بعد تمہاری نظروں سے اوجر ہو گئے ہیں کہ سب اللہ کے چہتے بندے ہیں اللہ ان کی بات نہیں تالتا اس لئے میں ان کی ایک مرتی بنا دیتا ہوں اسے دیکھ کر تم شک شانتی پاسکتے ہو شیطان نے مرتی بنائے جب ان کا من کرتا ہوئے اسے دیکھ دیکھا کرتے تھے دھیرے دھیرے تو اپنے کو اشور کے سمی پاؤں گے اور اشور تمہاری بات مان لے گا یا تم اشور کے سمی ہو جاؤں گے من مرتی کے آگے پہلے پوزنا آرم کر دیا اور یہ من جس کی اپاسنہ کی یوگ کیول ایک اللہ تھا مرتی کو پوزنے لگا اور سرک بہو دیواز میں فس گیا من سے جسے اللہ نے دھرتی پر اپنا خلیفہ پرتی ندی بنیا تھا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کی نجروں میں اپمانت اور گھرنا کا پاتر ہو گیا اور مالک کی نجروں سے گر کر سدیو کیلئے نے رکھ اس کا ٹھکانہ بن گیا اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے سندیشتہ بھیجے جنہوں نے لوگوں کو مورتی پوجہ دن ہی ہر پرکار کے بہو دیواز اور انیاء کے سممند سکھنے والی برائیوں اور نیتی بگاڑ سے روکا کچھ لوگوں نے ان کی بات مانے اور کچھ لوگوں نے ان کی آ آوگا کی جن لوگوں نے بات مانے اللہ ان سے پرسند ہوا اور جن لوگوں نے ان کے نردیشوں اور نصیتوں کا لگن گیا اللہ کی اور سے دنیا ہی میں ان کو تباہ وبروار کر دینے دینے والے فیصلے کیے گئے رسول کی شخصہ ایک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے ان کے دھرم کا آدھار ایک ہوتا وے ایک ہی دھرم کی اور بلاتے کہ ایک اشور کو مانو کسی کو اس کے وجود اور اس کے گنوں وے ادھکاروں میں ساجی نے ٹھہراؤ اس کی پاسنا وے آگیا پالن میں کسی کو بھاگیدار نہ کرو اس کے آگیا کا پالن کرتے ہیں اس کی آگیا نہیں کر سکتے تو اللہ کی خدای یا اس کے معاولوں میں برابر بھی کوئی دخل نہیں رکھتے ان کی اسیتیوں کو مانو اس نے اپنے خریفتے دوار اپنے رسول وے نبیوں پر یہ جو ہے عشوانی بھیجی کتاب بھیجی ان سب کو سچا جانو جانو اور یہ بھی مانو کہ جو کچھ بھاگیے میں اچھا یا برا ہے وے مالی کی عورتے ہے اور رسول اس سے اللہ کی عورتے جو سویت ویدھان اور جیون ویپن کا طریقہ لے کر آیا ہے اس پر چلو اور جن برائیوں اور ورجیت کاموں اور رسولوں سے اس نے منع کیا ہے ان کو نے کرو کتنے اللہ کے دوت آئے سب سچے تھے اور ان پر جو پویتر ایش وانی اتری ہوئے بھی سچی تھی ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں بھیج نہیں کرتے سکتے تو یہ کہ جنہوں نے ایک شوڑ کو ماننے کی دعویت دی ہو ان کی شوڑ میں ایک مالک کو چھوڑ کا دوسروں کی پوجہ ہی نہیں سویں اپنی پوجہ کی بات نے ہو ان کے سچے ہونے میں کیا سندھے ہو سکتا ہے البتہ جن مہا پروسوں کے یہاں مرک کی پوجہ یا بہت سے اپاسیوں کی اپاسنا کی شکشہ ملتی ہیں یا تو ان کی شکشاؤں میں پریورتن کر دیا گیا ہے یا یا وہ اللہ کے دوت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سارے رسولوں کے جیون کے حالات میں ہیر پھیر کر دیا گیا ہے اور ان کی شکشاؤں کے بڑے حصے کو بھی پریورتت کر دیا گیا ہے انکہ دوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک خمول لے سکتے ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی جوان سے اور اس پر اللہ کی عورت سے اتارے گئے جسے صحیح میں ایک انتین دوت کی بھوشش وانی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد ساری پر چلا جائے یہ بھی اسلام کی سچائی کا ثبوت کے پچھلی کتابوں میں بہت ادھ پھیر پھیر کے باوجود اس مالک نے انتین دوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی سوچنا کو پریورتی نہیں ہونے دیا تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ چکے کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی ویدوں میں اس کا نام نران سن پرانوں میں کل کی اوتار بائیبیل میں فارق لیت اور بہت گرمتے میں انتین بود آدھی لکھا گیا ہے ان دھارمی پستقوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم اسطان جنم کا یوگ اور اس کے گنوں وی وی سیستاؤں آدھی کے بارے میں سپشت اشارے دیئے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پویتر جیونی کا پریچے اب سے لگ بھر ساڑھے چودہ سو سال پہلے وی انتین نبی وی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے پرشیر مقام میں پیدا ہوئے جنم سے کچھ مہینے پروی ہی آپ کے باپ عبداللہ کا دہان ہو گیا تھا ماں آمنہ بھی کچھ ادھگ سمیے تک جیویت نہیں رہی پہلے دادا عبدال مطلیب اور ان کے دہان کے بعد چاچا ابو طالیب نے انہیں پالا آپ اپنے گنوں بھلائیوں وی اچھائیوں کے قارن شگر ہی سارے مکہ شہر کی آنکھوں کا ہوئے آپ کے پاس رکھ اپنی آپ سی وی جھگڑوں کا فیصلہ کراتے لوگ بھومت صلی اللہ کو ہر اچھے کام میں آگے پاتے اور آپ وطن میں ہو یا سفر میں سب لوگ آکے گنوں کے گنگ گاتے ان جنوں وہاں اللہ کے گھر قابا میں 360 دیوی دیتاؤں بجرگو ہوئے رسولوں کی مور کے رکھ ہوئی تھی پورے عرب میں دیش میں بہودے واد شرق اور کفر کے علاوہ حتیہ مار دھار لوٹ مار گلاموں اور عورتوں کے عدیقائے ہوئے ہنن اونچ نیچ دھوکہ دھڑی شراب جوان سود نیرادھار باتوں پر یود جینا وے بیچار جیسی نیجانے کتنی برائیاں پھیڑی ہوئی تھی محمد علیہ سلام جب چاریس سال کے ہوئے تو اللہ نے اپنے خریصے جبرائیل علیہ سلام دورہ آپ پر قرآن اتارنا آرہم کیا اور آپ کو رسول بنانے کی صبح سوچیاں دی اور لوگوں کو ایک اللہ کی اپاسنا وے آگیا پالن کی اور بلانے کی جمع دار دار سچ کی آواز اللہ کے رسول محمد علیہ سلام نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خطرے سے سوچت کرنے کے لئے آواز لگائی لوگ اس آواز پر تیزی سے آ کر جمع ہو گئے اس لئے کی ایک سچے اور اماندار آدمی کے آواز تھی آپ نے سوال کیا یدی میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی سینہ چلی آ رہی ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تُم وشواش کروں گے سب نے آواز ہو کر کہا بھلا آپ کی بات پر کون وشواش نہیں کرے گا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہماری تلنام پہاڑ کی دوسری دشا میں دیکھ بھی رہے ہو تب آپ نے نرک کی بھائی آگ سے ڈراتے ہوئے انہیں بہت عواز کے مور کی پوجہ سے روکا اور ایک اللہ کی اپاسنہ اور حاجہ پالن اور سلام کی چاہے بدھی اور ترک ان باتوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہے لیکن اس کے بہوجود منصف پریواری باتوں پر جمع رہتا ہے اور اس کے ویروض عمل تو کیا کچھ سننا بھی پسند نہیں کرتا بادھائے اور آج ماہی سے یہ قرآن تھا کہ 40 سال کے آیو تک محمد صلی اللہ سلام کا سمان کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مقہ کے لوگ اللہ کے سندشتہ کے سوپ میں اللہ کی اور سے لائے گئی آپ کی حصہوں کے دشمن ہو گئے آپ جتنا ادھیک لوگوں کو سب سے بڑی سچائے سرک کے ورود اکش رواد کی اور بلاتے لوگ اتنا ہی آپ کے شاد دشمن کرتے کچھ لوگ سچائے کو ماننے والوں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے مارتے اور بہکتے ہوئے انگاروں پر لتا دیتے گلے میں خندہ ڈال کر گھسرتے ان کو پتھروں اور کوڑوں سے مارتے لیکن آپ سب کیلئے اللہ سے دعا مانگتے کسی سے بدلہ نہیں لیتے ساری رات اپنے مالک سے ان کی لئے سیدھے مالک پر آنے کی دعا کرتے ایک بار آپ مکہ کے لوگوں سے نیراث ہو کر نکت کے سہر طائف گئے وہاں کے لوگوں نے مہان مونیسیو کا گھور افمان کیا آپ کے پیش سرار کی لڑکے لگا دیئے جو آپ کو برا بھلا کہتے انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس سے آپ کے پاؤں سے خون بہنے لگا پشت تقلیف کے قرآن جب آپ کہیں بیٹھ جاتے تو لڑکے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر مارتے اس حال میں آپ تہہر سے باہر نکل کر ایک جگہ بیٹھ گئے آپ نے ان کو بدعوہ نہیں دی بلکہ اپنے مالک سے پرارخنا کی کہ اے مالک ان کو سمجھ یہ جانتے نہیں اس پر عشوانی اور واہ پہنچانے کے قرر آپ کا اور ساتھ دینے والے پریوار اور قبیلے کا تین ورث تک پون سماجی بحث کار کیا گیا اس پر بھی بسنے چلا تو آپ کے قتل کی یوجنہ بنائے گی انت میں اللہ کے عادیس سے آپ کو اپنا پیارا سہر مکہ چھوڑ کر دوسرے سہر مدینہ جانا پڑ وہاں بھی ویجے ہوتی ہے چاہے دیر سے ہو چاہے ساتھ کی مہینر پی پری سرمو کے بعد آپ نے سب کے دلوں پر ویجے پالی اور سچائے کی مار گئی تھی اور آپ کی نیس وار دعوت نے پورے عرب دیس کو اسلام کی اکھنڈ چھاؤں میں لا دینے والے بن گئے انتی مصیت اپنی مرکی سے کچھ مہینے پہلے آپ نے لگ بھگ سوا لاکھ لوگوں کے شاد حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی انتی مصیت کی جس میں آپ نے یہ بھی کہا لوگوں مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کیا میں نے اللہ کا سندیز اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا تو تم کیا جواب دوں گے سب نے کہا نی سندے آپ نے اسے پون روپ سے ہم تک پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا آپ نے آسمان کی اور اُمولی اٹھائی اور تین بار کہا یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے پہ ان کو پہنچ جن کے پاس نہیں پہنچ آپ نے یہ خبر دی ہے کہ میں انتیم رسول ہوں اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا میں ہی انتیم اندیشتہ ہوں جس کی تم پر تک شک کر رہے تھے اور جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ید بھی ان میں سے ان میں کا ایک گیرو سکتے کو جانتے بھول سے چھپاتا ہے ہر منصرے کا دویت اب قیمت تک آنے والے ہر منصرے پر یہ انی والے ہے کہ اور اس کا یہ دھارمک اور مانوی کرتبع ہے کہ اکیلے مالک کی اپاسنہ کرے اسی کا آگیا پالن کرے اس کے ساتھ کشی کو ساجی نے ٹھہر آئے اور قیمت قیمت اور دوبارہ اٹھائے جانے حساب کتاب جنت و جہنم کو سچ مانے اور اس بات کو مانے کہ پرلوگ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا وہاں پر جس نے اس کا کوئی ساجی نہیں بنایا ہوگا اور اس کے انکن دودھ محمد علیہ السلام کو سخت خندیشتہ مان کر اور ان کے لائے دین اور جیون یا پر کے طور طریقوں پر چلا ہوگا اسلام میں اسی چیز کو ایمان کہا گیا ہے اس کے لئے صدر کے لئے سور اور جس نے کو مانے بینہ جیون گزار رہا ہوگا اسے مرنے کے بعد قیامت میں صدر کے لئے نرک کی آگ میں جن پڑھے گا کچھ آپت پیا کسی کے مند میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانا دکھائی تو دیتا نہیں اسے کیوں مانے اس سوال میں جان لینا کچھ ہی تھوگا کہ سمجھ اشوری کتابوں میں جنت اور جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم کی دھارنہ تارے اشوری دھرموں میں ایک حقیقت ہے اسے ہم ایک ادھارن سے ہی سمجھ سکتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے کہا جائے کہ جب تم باہر جاؤں گے اور باہر آکر تم بہت لوگوں اور بہت سی وستوں کو دیکھوں گے تو گرب کی حالت میں اسے وشواش نہیں آئے گا مگر جسی گرب سے باہر آئے گا ساری سب کچھ اپنے سامنے پائے گا وہاں کی جنت و جہنم اور دوسرے تکیوں کی سوچنا ہمیں اس سچے ویقتی نے دی اس کو اس کے گھور سطروں بھی دل سے جھوٹا نے کہہ سکے اور قرآن جیسی کتاب نے دی ہے اس کی سچے ہر اپنے پرائے نے مانی ہے دوسری آپکتی دوسری چیز جو کسی کے من میں خٹک سکتی ہے تو یہ ہے کہ جب سارے رسول ان کا لائے دین اور رشوری کتابیں سچی ہیں تو پھر اسلام سے بکار کرنا کیوں جروری ہے آج کی ورطمان دنیا میں اس کا جواب بلکل آسان ہے ہمار دیس کی ایک سنسد ہے اندراغ گاندی چران سنگ راجی گاندی ویپی سنگ آدی دیس کی جرورت اور سمی کے انوصار جو سرک ویدھانی سنسد اور کانون انہوں پاس کیے وے اب جو ورطمان پردھا منتری ہے انکی کبینیٹ اور سرکار سویدھان یا کانون میں جو بھی سنسد کرے گی اسے پلانی سمیدھان دھار آئے اور کانون سما ہو جائے گا اور بھارت کے ناغرک کے سنسد سویدھان کو مانے اس کے پاس کوئی بھارتی ناغرک یہ کہہ کہ اندراغ گاندی اصلی پردھا منتری تھی میں تو انہی کے سمیے سویدھان اور کانون کو مانوں گا اس نئے پردھا منتری کے سنسد ہوئے سویدھان کو میں نہیں مانتا اور نے اس کے دوارہ لگایا گیا تو ایسے بیٹی کو ہر کوئی دیش دروہی کہے گا اور اسے دن کا حق دار سمجھا جائے گا اسی سارے اشوری دھرموں اور اشوری کتابوں میں اپنے سمیہ میں سکتے اور سچائی کی شکشہ دی جاتی تھی لیکن اب ان سمجھ رسولوں اور اشوری کتابوں کو سچا مانتے ہوئے بھی ستے انتیم رسول بحمد پر ایمان لانا اور ان کی لائے ہوئی انتیم تستق و شریعت پر چلنا ہر منشقے کے لئے اور شک ہے سچا دین کے ول ایک ہے اس لئے یہ کہنا کسی طرح اشیت نہیں کہ سارے دھرم خدا اور لے جاتے ہیں راستے منجل ایک ہے سچ کیول ایک ہوتا ہے جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں پرکاش ایک ہوتا ہے اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں فتح دین کیول ایک ہے اس لئے اس کو ایک ماننا اور اسی ایک کی ماننا اسلاح دین کبھی نہیں بدلتا کیول شریعت شمع کے انصار بدلتی رہی ہیں اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر جب انشویت کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی کیول ایک ہے قرآن کہتا ہے دین تو اللہ کے نکت کیول اسلام ہی ہے ایک اور سوال یہ سوال بھی من مستق میں آ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور دوت ہے اور دنیا کے انتن دوت ہے اس کا کیا مطلب ہے جواب صاف ہے کہ ایک تو یہ قرآن اللہ کی معنی ہے اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کے لئے جو ترق دیے ہیں کو ماننے پڑے ہیں اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور انتیم نبی ہونے کی گھوشنہ کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پویتر جیون کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے ان کا سمکون جیون اتحاس کاروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ویقتی جیون میں کبھی کسی بارے میں جھوٹ بولا ہو آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گھائی دیتے تھے اس آدرس منصرے نے اپنے ویقتی جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جن کے نام پر اشور کی نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے آپ نے سمی یہ بتایا کہ میں انتیم دوت ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے ساری دھارمی پستقوں میں انتیم جسی پر کی آتار کی جو بھرش وانیا کی گئی اور نشانیا بتائی گئی ہے ویقیور محمد صلی اللہ پر پوری صلی اللہ اور ان کو دین کو نمانے ہوئے ہندو بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہندو کے دھارمی گرنتوں میں کل کی اوتار اور نرانسنس کے دھرتی پر آ جانے کے بعد ان کو اور ان کے دین کو ماننے پر بل دیا گیا ہے اس پر کار جو ہندو بھی اپنے دھارمی گرنتوں میں آستہ رکھتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بنا مرنے کے بعد جیون میں نرک کی آگ وہاں اللہ کے درشن سے محروم اور اس کے سرو کالی پر کوف کا حق دار ہوگا ایمان کی ضرورت مرنے کے بعد جیون کے علاوہ اس انسار میں ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے اور منصحے کا قطبہ ہے کہ ایک سوامی کی پاسنہ اور پالن کرے جو اپنے سوامی اور پالن ہار در چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھتا فیرے جانور سے بھی گیا گجرا ہے کتہ بھی اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے اور اسی سے آشا رکھتا ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر در در مطفر لیکن اس ایمان کی ادھئی ضرورت مرنے کے بعد کے لئے ہے جہاں سے منصحے واپس نے لوٹے گا اور موت پکارنے پر بھی اسے موت میں ملے گی اس سے میں پستاوا بھی کچھ کام نے آئے گا یعنی منصحے وہاں سے ایمان کے بینہ چلا گیا تو شدو کے لئے نرک کی آگ میں جلنا پڑے گا یعنی اس دنیا کی آگ کی ایک انگاری بھی ہمارے سلیل کو چھو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں تو نرک کی آگ اس سلسار کے آگ سے ستر گنا محکمون بات میرے پیلے پار تک موت کا سمیں جانے کب آ جائے جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں موت سے پہلے سمیں ہے اس سمیں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جی میداری کا آباس کر لیں ایمان کی بینہ نی جی سفل ہے اور نی مندے کے بعد آنے والا جی سب کو اپنے سوامی کے بات جانا ہے وہاں سب سے پہلی ایمان کی پوستاش ہوگی ہاں میرا وقت سوارت بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ یہ نے کہہ دے کہ ہم تف پالن سہار کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی تھی مجھے آشا ہے کہ یہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گے تو آئیے سنیمان سچے دل اور سچی آتمہ والے میرے پیلے مطر اس مالک کو گواہ بنا کر اور سچے دل سے جسے دلوں کا حاج جاننے والا مان لے اقرار کرے اور پیانہ کرے اشہد اللہ الہ اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ انواد میں گواہ دیتا ہوں کہ اس بات کی اللہ کے سوئے کوئی اپاس نا یوگ نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا ساجی بنانے سے اور ہر پرکار کے گنہوں سے اور اس بات کا پرن کرتا ہوں گی اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سب آدیش کو مانوں گا اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا آگیا پالان کروں گا دائیوار اور کریم مالک مجھے اور آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت قہ ادا کیا ایمان کی پرکشہ اس اسلام اور ایمان کے قارن آپ کی آج جمعیس بھی ہو سکتی ہے مگر جیت تدیو سکت کی ہوتی ہے یہاں بھی سکتے کی جیت ہوگی اور یدی جیون بھر پرکشہ سے جنجنا پڑے تو یہ سوچ سہن کر لینا کہ اس انتار کا جیون تو خوش دینوں تک سیمت ہے مرنے کے بعد جیون وہاں کے جنت اور اس کے سکھ پراب کرنے کے لیے اور اپنے مالک کو پرسند کرنے کے لیے اس کا صورب میں درشن کرنے کے لیے یہ پریشہ کچھ بھی نہیں آپ کا کرتبی ایک بات اور ایمان اور اسلام کی یہ سچائے ہر اس بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے اس لیے آپ کا بھی کرتبی ہے کہ نیس وار ہو کر اللہ کے لیے کیونے اپنے بھائی کی ہمدردی میں اسے مالک کے پرپوک نرد کی آگ اور درد سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پوری احساس کے ساتھ اس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ عمر بھر چائے پہنچائے تھی آپ بھی پہنچائے تاکہ اس کو صحیح راستہ سمجھ میں آجائے اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کریں کیا ایسا ویعتی من اسے کہہ لینے کا حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا آکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے قرآن آگ کے آلاؤ میں گرنے والا ہو اور وہ ایک بار پھوٹے مو سے یہ نے کہا کہ تمہارا یہ راستہ آگ آگ آلاؤ کی اور جاتا ہے ستھی مانوت کی بات تو یہ جس کو دین کی نبی کی قرآن کی روشن مل چکی ہے وہ سرک اور کفر کی شیطانی آگ میں فسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے ان کی پھوڑی میں ہاتھ دے ان کے پان پکڑے کی لوگ ایمان سے ہٹ کر گلت راستے پڑھنے جائے نیسوار اور ست کی ہمدردی میں کہیں بھائی گئی بات دل پر پڑھو ڈالتی ہے یعنی آپ کے دوارہ ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک آدمی بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس لئے اللہ اس ویقتی سے بہت ادھیک پر ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور صدق سے نکال کر سچائے کی مارک پر لگا دیں آپ بیٹا یعنی آپ سے باغی ہو کر دوسمن سے جا ملے اور آپ کے بدلے پھر اسی کے کہنے پر چلے پھر کوئی بھلا آدمی اسے سمجھا بھلا بنا دے تو آپ بھلے آدمی سے کتنے پرسن ہوں گے اس مالک اس بندے سے اس سے جیل خوش ہوتا ہے جو دوسروں تک ایمان پہنچے اور بارنے کا ساتھر بن جائے ایمان لانے کے بعد اسلام سے وکار کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن گئے تو آپ پر روجانہ پنچ بار نماز فرج ہو گئی آپ اسے سیکھیں تو دین کی نردار اس کی روی در سے ہر سال اپنی آئے سہکتاروں کا حصہ زکاة کے روح میں نکال نہ ہوگا رمجان کے پورے مہینے روجی رکھنے ہوں گے اور ایدی بس میں ہو تو عمر میں ایک بار حج کے لئے مکہ جانا ہوگا خبردار آپ اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نے جھکے آپ کے لئے کفر پر سر جھوٹ دھوکہ دھڑی معاملوں کا بگاڑ رشوت اقارن ہتھی کر دینا پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد سنتان کی ہتھی آروپ پر سراب جوان سود سور کا ماس ہی نہیں حلال ماس کے علاوہ سارے حرام ماس اور اللہ اور اس کے رسول کے جلی حرام ٹھہرائے گی ہر وستو منع ہے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی وستیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوریش شاہد کھانا چاہیے اپنے مالک دوارہ دیا گیا قرآن پاک سو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور پاک کی اور صفائی کے طریقوں اور دینی معاملوں کو سکھک کرنا چاہیے سچے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے مالک ہم کو پریوار کے لوگوں اور شتداروں کو اور ہمارے دوستوں کو اور اس دھرتی پر بسنے والی تمام معناتہ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ انہیں موت دیں اس لئے کہ ایمان ہی ماناؤ سماج کا پہلا اور آخری سہارہ ہے جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر عبرہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کے وجہ سے پود گئے تھے اور ان کا ایک بال تک نے جل سکا تھا آج اس ایمان کی طاقت آگ کو گل جار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کی ہر رقاوٹ کو ختم کر سکتی ہے آج بھی خوض ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گل اس پیدا پیارے مالک کی یہ دو نام ہیں دو نام یہ ہے یا حادی یعنی اے سچا راستہ دکھانے والے یا رحیم یعنی اے ہر پریشانی میں دیا کرنے والے میں ان باتوں کو آپ تک بڑی محبت کے ساتھ بڑی فکر مندی کے ساتھ آپ تک میں نے جو کہا ہے اس کو بڑے دھیان سے گور و فکر سے سمجھ نا اور ایک بھائی کا ایک پیغام ایک محبت کا پیغام سمجھ کر اگر آپ نے میری بات مال لی تو انساء اللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ہمیں سجاد رکھیں گے میرا اس میں کوئی جاتی یا کسی طرح کا کوئی مفاد نہیں ہے ایک مانتا ہونے کناتے کیونکہ ایک ہم ماباپ کے شنطان ہیں اس لئے قدر تک ہر انسان کیلئے ہمیں فکر مند ہونا ہر انسان کی محبت کا تقاجہ ہے کیونکہ ہم آپ اس میں بلڈ رسکشن کے بھائی ہیں ایک دوسرے کی فکر مند ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح انسان سچا انسان وہ ہے جو انسان اپنے لئے پسند کرے اپنے بھائی کے لئے پسند کرے اور جو انسان اپنے لئے پسند نہیں کر اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی مانی کو گرام دوں گا دنیا خدا حافظ